یہ مدعی مقدمہ ہے میرے ساتھ ہیں ان سب بجانا جائیں گے میرا نام زہور ہے میں قویت میں ہوتا ہوں پچھلے ہافتے میں ہمارے گھر میں ڈکیٹی ہوئی تھی پولیس نے بہت اچھا تعاون کیا ہے دودھر گدھرپور میں جو واقع ہوا اس کے مزدومان میں گرفتار کر لیئے ایک گرفتار ہوگی ہے کچھ باقی ہے لیکن وہ بھی انشاءاللہ جلد گرفتار یہ ایک وقوع ہوا ہے افضل آباد کا ہمارا علاقہ جہاں بھی ہماری ایک چوکی بھی ہے وہاں پہ ایک خاتون ہے اس کا نام ہے آسمہ بی بی زوجہ زہور احمد اس کے گھر میں جو ہے یہ کچھ ملزمان وہاں پہ گھسیں ہیں بندے وہاں پہ اندر سیری کے ٹائم پہ آئے ہیں اور بامسلط تھے اور ان کی جو تھی وہ انہوں نے ڈکوئیٹی کی نیت سے ڈکیٹی کی نیت سے وہ اندر داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے پوری بارداد کی ہے پھیلانک کے اس کے گھر کے اندر پھیلانک کے گئے ہیں رات کا اندھیرہ تھا سیری کا ٹائم تھا اور جو ہے اس کو جا کے اس میں جو جو پرائمری ایکیوزٹ ہے ہمارا جو مین ملزم ہے دوست محمد اس نے جو ہے وہ دوست محمد عرف دوسا اس نے خاتون کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا اس کو ہونٹوں پہ اس کے جسم پہ اور کافی جو ہے وہ تشدد کے نشانات اور زخموں کے نشانات موجود ہے جرائم کی دنیا میں دہشت اور خوف کی علامت سمجھ جانے والے دوست اور دوسا پنجاب کہہ پی کہہ کے بعد زلہ مانسیرہ کے تھانہ خانکی کی حدود افضل آباد میں مسئلہ ڈکیٹی کے الزام میں پولیس نے فرار ہونے سے قبل گرفتار کر کے قبضے سے تلائی زیورات نگتی مجموعی بائیس لاکھ سے زائد برامت کر لیے جسمانی ریمانڈ کے لیے آج عدالت پیش ہوگا اسپی بلال مانسیرہ نے ڈی ایس پی عرشد خان اسچو اسرار شاہ کے امرہ ایک پور عجوم پریس کانفرنس میں میڈیا کو بتایا کہ آسمان بیوی زوجہ زہور عمد افضل آباد کے گھر مسئلہ ڈکیٹی کی وردات میں دوست دوسا اور دیگر ساتھی ملوث کے خلاف مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا دوست اور دوسا حال ہی میں اسلام آباد کے ایک مقدمے سے زمانت پر رہا ہوا تھا افضل آباد گھر میں گوزکار سہری کے وقت خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا اور تلائی زیورات نگدی چین کار فرار ہونے کی کوشش بر وقت پولیس کو اطلاع ملنے پر گرفتار کر لیا قبضہ سے دس تولے سونا تلائی زیورات چالیس ہزار نگدی ایک عدد موبائل بینس بکریاں گاڑیاں برامت کر لی مزید تفتیش جاری ہے ایک سوال کے جواب پر ایس پی نے کہا کہ دستیاب وسائل میں تفتیش کی جاتی ہے زمان کی رہائی یہ تینوں بندے جو تھے انہوں نے مل کے یہ اس میں دوست محمد جو ہے یہ جابا ملک پور کا رہائشی ہے شمس الرحمان والد گلام سرور کوئستانی سکنا افضل آباد اور ساکب والد حق نواز جو کہ اس پوچر بزار کا جو ہے وہ چوکی دار ہے وہ شوکد آباد پوچر کا رہنے والا ہے قدم مدائی کی ادم دلچسپی کو خارج عظم کان نہیں کیا جا سکتا ایک اور سوال کے جواب پر ایس پی نے کہا کہ پولیس کبھی بھی جرائیں پیشہ افراد کی پشت بنائی نہیں کرتی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر میک میں کالی بیڑے ہوتی ہیں سزا جزا کا قانون بھی موجود ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اجرتی قاتل ڈکیت رازان مویشی چور ملزم بار بار گرستار ہو اور زمانت پر رہا ہو تو قانون کمزور تو کلائے گا ہم متاثرہ ہندان نے پولیس کے اس اقدام کو سراتے ہوئے کہا کیسے کردار ڈکیتوں کو گرستار کر لیا اور قبضے سے مال مسروقہ بھی برامت کر لیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ میر افضل گلزار ڈی ایم ایم نیوز مانسیر اور پی ڈی ایس پی صاحب اور ایسا چھو صاحب ان کی بہت اتام اس میں میں انت ہے